او علم سیکھیں او علم سیکھیں او علم سیکھیں او علم سیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چینک کے ناظرین ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عصمت عالی شان ہے زینو مجالسکم بسولاتی علیہ فإن سولاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کے نام پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک عقیدے پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور آج کے اس ٹوپک میں اس موضوع میں ہم بطور خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ حاضر و ناظر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتن نبی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے ان چیزوں کا بھی تعلق عقیدے سے ہے اور عام طور پر لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ عقائد درست طریقے سے سمجھنا کہ اصل مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے دلیل کیا ہے ہمیں اپنے عقائد جی ہاں وہ درست سمجھنے چاہئے دلیل کے ساتھ سمجھنے چاہئے اور عقائد کی کوئی اتنی لمبی چوڑی یا بہت طویل یہ فریست نہیں ہے کہ ہم کہے کہ وہ کوئی بہت بڑا سی لبس ہے ہم پڑھی نہیں سکتے یا سیکھ سمجھ نہیں سکتے ایسا نہیں ہے تو آج انشاءاللہ آپ اول تاخر یہ پروگرام ملازہ کریں ہم آپ کو عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق بھی ارز کریں گے اور عقیدہ حیات نبی کے حوالے سے بھی وہ ارز کریں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے عقیدہ حاضر و ناظر کہتے کسے ہیں دیکھیں ہمارا عقیدہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں آپ حیات ہیں آپ زندہ ہیں اور اللہ نے آپ کو ایسا علم اطاف فرمایا کہ آپ دنیا کے کائنات کے کونے کونے کو ملازہ فرما رہے ہیں تو حاضر و ناظر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہر ہر جگہ پر یا ہر ہر محفل میں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں بقاعدہ موجود ہوتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ملازہ فرما رہے ہیں اور ایسا ملازہ فرما رہے ہیں جیسے آدمی اپنی ہتھیلی کو با آسانی دیکھتا ہے تو اس طرح کائنات جہاں چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی عطا سے جسم مبارک کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں یہ مطلب خلاصہ حاضر و ناظر کا ہے چاہیں تو آپ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ بقاعدہ ہر ہر محفل پر ہر ہر مقام پر آوام موجود ہوتے ہیں جسم مبارک کے ساتھ یہ نہیں علم کے اعتبار سے جی ہاں علم کے اعتبار سے آپ ناظر بھی ہیں اور علم رکھنے والے بھی تو کہ آدمی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک کہ معلومات اسے حاصل ہو جاتی وہاں تک کہ اسے علم حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ نے اسے بھی بیان فرما دیا جو ذہنوں میں سوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے اسے بھی بیان فرما دیا تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حسدی آپ کی ذات مبارکہ وہ حاضر اور ناظر یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا خلاصہ ہے یہی اس کا مفہوم ہے آپ اگر کوئی اس کی غلط تشریح کرتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر ہر جگہ بقائدہ ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں عقیدہ یہ کہ جانا چاہیں اللہ کی عطا سے جا سکتے وہ جسم مبارک کے ساتھ جائیں اور ویسے نہ جائیں اور ملازہ فرما رہے ہیں تو بلکل یہ ٹھیک ہے تو درست عقیدہ سمجھنا چاہئے تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی نہ ہو تو خلاصہ اگر کریں تو دو چیزیں حاضر و ناظر میں بھی دو لفظ ہیں تو دو ہی چیزوں میں حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ کہ سارے عالم کو ملحظہ فرما رہے ہیں نمبر دو جہاں جانا چاہیں جس میں مبارک کے ساتھ جا سکتے جس میں مبارک کے ساتھ وہاں جا سکتے اور یہ جو عالم کو سارا ملحظہ فرما رہے ہیں تو دور و نزدیک سے ملحظہ فرما رہے ہیں دور و نزدیک سے ان کی باتوں کو سننے کہ اللہ نے انہیں طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی کسی کی حاجت پوری کرنے کے لئے آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ چاہیں تو دور سے تصرو فرمالیں چاہیں تو خود آپ بنفس نفیس وہاں تشریف لے کے جائیں یہ اللہ پاک نے آپ کو طاقتیں عطا فرمائی اور ایک وقت میں ایک وقت میں ایک سے زائد مقامات پر بھی جا قبروں میں دفن ہو رہے ہیں قبروں کے سوالات برحق ہیں منکر نکیرین قبروں میں سوالات کرتے ہیں تو یہ قبر میں جو منکر نکیرین سوال کرنے آئے ہیں تو ایک وقت میں کئی قبریں ہیں سب جگہ جا کے سوال کر رہے ہیں تو اللہ نے یہ طاقت انہیں اتا کی تو جب فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت اتا کی جگہ جانا چاہیں تو بھی ٹھیک اگر متعدد مقامات پر جانا چاہیں تو بھی ٹھیک نبی پاک علیہ السلام میراج کی رات تشریف لے گئے آسمانوں کی طرف بلکہ آسمانوں سے پہلے بھی مسجد اقصہ جب آپ گئے تو مسجد اقصہ کے سے پہلے آپ حضرت موسی علیہ السلام پھر جب آپ آسمانوں کا سفر کیا تو آسمانوں پر بھی حضرت موسی علیہ السلام سے ملاقات مختلف انبیاء اکرام تھے تو یہ جو ان کا تصرف تھا یہ کیا تھا جب قبر کے پاس سے گزرے ہیں حضور علیہ السلام تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصہ پہنچے تو وہ پہلے سے اور جب آپ آسمانوں نہیں تھی صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ جسم پلس روح جسم معل روح اس طرح یہ میراج شریف تھی آپ اور انبیاء اکرام کے ملاقات بھی آپ کو ہوئی تو جو صدیوں پہلے انبیاء اکرام دنیا سے وصال فرما گئے تو وہ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لئے مسجد مجید میں نبی پاک کو شاہد فرمایا گیا اس کا معنی گواہ اب یہ گواہ جو ہوتا ہے کیا بغیر علم کے گواہ ہی دے رہی یا تو وہ موقع پر موجود ہوتا ہے یا اسے علم یعنی دیکھنے والا ہے یا اسی موقع پر موجود ہے یا ویسی اس کو علم تو نگاہوں سے حاصل ہو عصیرت سے حاصل اللہ پاک نے اس علم مطاف فرما تو رسول مقرم صلی اللہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زائد مقام پر جو شاہد فرمایا گیا بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر آلہ حضرت علی رحمہ نے اس کا ترجمہ ہی حاضر و ناظر سے ہی کیا کیوں کیونکہ شاہد ہے جسے وہ علم بھی آسل اور دیکھ بھی رہا ہو تو برما ہم نے آپ کو جو بنایا وہ حاضر و ناظر بنایا کیا آپ کو وہ علم بھی گئے یعنی مشاہدہ تن آپ کو سب کچھ وہ معلوم و مبشرا و نظیرا اور خوشی اور ڈر سناتا آپ خوش قبریاں بھی دینے والے اور ڈر بھی سنانے والے تو خلاصہ یہ ہوا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا اور پھر رسول وہ تم پر گواہ ہوگے پشلی امتوں کے حوالے سے جب پوچھا جائے گا تو ان کے انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچا دیا سب کچھ انہیں کہا گواہ کے طور پہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ اللہ سلم کو پیش کریں اب جب اس امت کو تو یہ کہا جائے گا کفار کہیں گے کہ یہ تو بعد میں آئیں یہ کیسے گواہ دیں گے تو پھر ان کی گواہ پر رسول اللہ صلی اللہ گویا کہ ان کو بھی فرمایا اور ان کا بھی علم اللہ نے آپ کو عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دے رہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک میں ارشاد فرما اللہ نے میرے سامنے یعنی دنیا کو کر دیا ہے یعنی ایسی میرے سامنے کر دی دنیا کو کیا فرمایا فآنا انظر الیہ وعیلہ ما ہوا قائن فیہ الیوم القیام کعنم انظر الیہ کفی ہا دی اللہ اکبر فرما ایسی ساری دنیا میرے سامنے کھول کر رکھ دی کہ میں اسے دیکھ رہا اور قیام تک جو کچھ اس میں ہونے والا وہ بھی اللہ نے مجھے ایسا دکھا دیا کہ میں دیکھ رہا اور فرما ایسا دیکھ رہا کہ انما انظر الیہ کفی حدی جذہ میں یہ اپنی انتھیلی دیکھ رہا اللہ نے ایسا مجھے دکھا دیا یہ ایسا مجھے اللہ نے علم عطا فرما ہے اور مسلم شریف کے اندر جو یہ نبی پاک صلی اللہ علم ہے اور نظر ہے آپ نے آنے وارے کئی ایسے واقعات جو پہلے سے ہی بتا دی آپ صلی اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی عمر حضرت عثمان رضی عمر مجھے جب آپ تھے عہد کے پہاڑ پر تو وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس کو ابو بکر صدیق کو صدیق ہی کہا اور دو شہیدوں کو بیان فرمایا عمر اور عثمان رضی اللہ انہما تو یہ نگاہ کہاں دیکھ رہی تھی سبحان اللہ اس کے علاوہ بھی حضرت سیدنا جعفر سیدنا زید بن حارسہ عبداللہ بن رواحہ یہ وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبریں نبی پاک نے پہلے سے دی ان کے شہید ہونے کی خبریں آپ نے پہلے سے عطا فرمائی تو یہ آپ کی نگاہ ان واقعات کو دیکھ رہی تھی جو بعد میں ہونے والے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ جو تیس جھوٹے قذاب ان کے بارے میں کہا میری امت میں سے تیس ایسے تجال جھوٹے قذاب ہوں گے تو یہ خبر بھی آپ نے پہلے دی کہ وہ تیس ایسے افراد آئیں گے جو ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی وہ نبی ہے حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نے تو یہ قیامت تو اس وقت قائم ہی پہلے سے یہ خبر اتا فرمائے تو اس لئے ناظرین اکرام یہ وہ واقعات کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ کو جو بعد میں ہونے والے اور اب یہ سارے صحابہ تو یہ واقعات سنتے تھے جو آپ ارشاد فرماتے تھے تو وہ کہتے تھے بس اس نے ایسا ہی ہونا یہ ایسا ہی ہوگا اب آپ حدیث پاک جو فرمایا کہ اللہ نے میرے لئے دنیا کو ایسا سامنے رکھ دی کہ جو اس میں ہے اور جو غنے والا ہیں میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں بقاعدہ دیکھ رہا ہوں اور ایسے دیکھ رہا ہوں جسے اپنی اتھیلی کو دیکھتے یعنی اتھیلی کی مثال اس لئے دیئے ہے کہ آدمی اتھیلی کو دیکھتے ہوئے کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں گود غور و فکر نہیں کرنا پڑ رہا آپ کے اتھیلی پر کچھ بھی ہے تو آپ کو پوری اتھیلی ایک لہزے میں ایک نظر میں پوری آپ کو اتھیلی نظر آ رہی تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا ہے اور آپ اتنی اتنی کائنات کو ملازہ فرما رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ ناظر ہیں میں نے شروع میں بھی عرض کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جس میں مبارک کے ساتھ ہر ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہیں یا تشریف لے کر جاتے ہیں کئی بھی محفل ہو آپ وہاں جائیں گے لازمی طور پر آپ وہاں ہوں گے ایسا نہیں عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے اور بخاری شیف کے حدیث پاک کتنی خوبصورت اللہ اکبر حضرت عقبہ بن عابی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت الان ابھی اپنے حوز کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے حوز کو ملاحظہ فرما رہا ہوں اب بتائیے کہ یہ حوز کوسر وہ حوز خاص قیامت کے شاک کو اور امتیوں کو پلائے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینہ منورہ میں اپنے یہ صحابہ سے یہ کہہ رہے کہ میں اس حوز کو اپنی آنکھوں سے یعنی میں ابھی دیکھ رہا ہوں وقیدہ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کہاں سے کہاں تک سبحانہ اور ایک اور روایت میں جو الفاظ ہیں تمہارے ساتھ جو ملاقات کا وعدہ ہے وہ حوز پر ہے اور میں اس جگہ سے وہ حوز دیکھ رہا ہوں اس مکان سے اس جگہ سے میں اس حوز کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ اور نگاہ مصطفیٰ کے کیا کہنے میرے بھائیو عام طور پہ نظر تو بہت دور جاتی ہے اس کی نظر ٹھیک ہے تو وہ دور دور سے دیکھتا ہے یا بھی کسی انچے مقام پہ چڑھیں تو جہاں تک ہے نگاہ تو وہاں تک آپ کو نظر آ جائے گا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کیا کہنا ہے میرے بھائیو جب آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کا ہاتھ مبارک یہ جنت تک پہنچ جاتی ایک مطلب نماز میں ایسا ہی بخاری شریف کے دی سے پہ گئی آپ صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نماز کے فرمایا میں اس کے پھلوں تک پہنچ گیا یعنی میرا ہاتھ اتنا اوپر گیا میں اگر ایک خوشہ لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے حضور لے کے نہیں آئے جنت ہی پھالے ہیں جنت میں کھائیں آپ کی نگاہ بھی وہاں پہنچ گئی آپ نے دیکھ بھی جنت کو اور آپ کے ہاتھ کی بلندی بھی سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک آپ فرماتے ہیں میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے آپ کے سمات بھی میرے امام آل حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاک ان کو اللہ نے سمات بھی ایسی عطا کی جب آپ کے مزار پرانوار پر مقرر فرشتہ اللہ نے اس کو ساری کائنات کے لوگوں کی آواز سننے کی صلاحیت دیئے دنیا کے کونے میں کسی جگہ کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کو یہ علم ہے کس نے درود پڑھا اس کے والد کا بھی کیا نام ہے اور یوں کر کے وہ حضور کی بارگاہ پیش کرتا کہ فلان کا بیٹا فلان والد اس کے وہ آپ پر درود بھیج رہے دنیا میں کتنے لوگ درود بھیج رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ بھیج رہے ہیں بھئی یک وقت بھیج رہے ہیں ہر فرمایا میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں بش کے پیچھے سے بھی ایسے ہی نظر آتا ہے سبحان اللہ یہ ہم جیسے نہیں یہ بشر ہیں انسان ہیں لیکن سید البشر ہیں بشروں میں تمام سے بڑھ تر فضیلت والے انبیاء ہیں یہ انبیاء اکرام کے بھی سرطار آقا ہیں امام ہیں ایک اور حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا گیا فرمایا فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا مو ادھر ہے یعنی میں سامنے کی طرف دیکھ رہا ہوں تو پیچھے مجھے نظر نہیں آتا کیا تم یہ گمان کرتے ہو فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے خشو خضو یہ پوشیدہ نہیں نائی رکوع تمہارے پوشیدہ ہے اور میں تمہیں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تمہارے نارکوع مجھ پر پوشیدہ ہیں خشو کا تعلق تو دل سے حضور دلوں کے بھی حال جانتے یہی وجہ کئی لوگ آئے دل میں سوال ہے آپ نے جواب دیا ذہنوں میں سوال ہے آپ نے جواب دیا اور کئیوں کو خود فرمایا تم بتاؤگی یا میں ہی تمہیں بتاؤ تو یہ اللہ نے علم اطا فرمایا میں یہ خلاص عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام نبی پاک کے حاضر و ناظر کا مطلب یہ یہ کہ مزار پرن وار میں تشریف فرما اور حیات طیبہ ہیں آپ کی اور پوری کائنات کو ملازہ فرما رہے اور اللہ نے یہ آپ کو علم بھی عطا فرما ہے اور یہی اس کا خلاصہ اسی عقیدے کا ہے رب العالمین ہم سب کو درست عقائد کو درست انداز سے سمجھنے کی توفیق دیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جیل آمین صلی اللہ آمین او سکے او ہم سکے ہjoy سکے ہم سکے